موسیقی رسیہ یہ بہو کس سے باتیں کر رہی ہے کوئی آیا ہے کیا جی زہید صاحب نے اقبار میں اشتہار دیا تھا خان سامما کے لئے شاید اسے سلسلے میں کوئی ملنے آیا ہے یہ لوگ بھی عجیب لوگ ہیں بھئی نئے نوہلی دلہن کے رہتے ہوئے ایک غیر مرد گھر میں دندناتا باچھا لگے گا کیا میں بھی یہی سوچ رہی تھی جی لیکن اب زہید صاحب کو کون سمجھائے ذرا بلانا تو دلہن کو چاو بلانا تو دلہنے کے لئے ایک دن بھی سکون کا ساس لی ہے کبھی یہاں جانا ہے کبھی وہاں جانا ہے جندے کی جہنم بنا کر کتی ہے تمہیں میری کیا کھا میں نے میں نے جندے کی جہنم بنایا تمہاری میں نے اور نہیں تو کیا کونسا صدی ہے تمہیں مجھے آجتا میں نے تمہیں کوئی سکھ نہیں دیا اپنی زندگی میں میں نے احسان فراموش انسان نہیں دیکھا بھول گئے اپنا مازی یاد دلاو ایک چھوٹے سے ہوتل میں ایک معمولی سے ویٹر تھے تم میں نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا گیا آج جس مقام بے تم کھڑے ہونا یہ سب میرا دیا ہوا ہے تمہیں زندگی سوار دی میں نے تمہاری اور آج مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی میں نے تمہیں کوئی سکھ نہیں دیا تو جو کچھ بھی ہونا صرف اور صرف میری وجہ سے ہو کبھی بھولنا نہیں ہے بات بات پہنچ کٹ بات تک پنک کس مسیبت میں پاس گیا؟ اس سے تمہیں کمارے ہی بھلا گیا؟ کب سے کم اپنی مرضی سے سانس تو لے ساتا تکا کے ہوں تکا کے ہوں اس عورت سے اور اس کی روز روز کی فرمائشوں سے چندنک بتا کے رکھتی ہے اس نے میری ستھکی زیدادو آپ نے بلایا تھا ہاں آؤ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے جی ایک سوال تم سے کروں جی دادو بیٹا یہ بتاؤ مرد شادی کیوں کرتا ہے اپنا کیوں گھر بساتا ہے میں کچھ سمجھی نہیں مرد شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کی بات اور خوش اسلوبی سے سنبھالے مرد کا کام ہے پیسہ کامانا اور عورت کا کام ہے گھر کو جنت بنانا اور گھر کے انتظامات کو بڑی اچھی طریقے سے سنبھالنا دیکھو بیٹا تمہارے دفتر جانے پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن تمہاری موجودگی میں ایک غیر مرد کچھن کا کام سنبھالے یہ زمداری سنبھالے یہ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے زہیب خان ساما کا انتظام کر رہا ہے خان ساما؟ جی خان ساما کا انتظام کر رہا ہے لیکن دادوں مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ سارا دن تو تم باہر رہتی ہو آج کل تو جلدی آ جاتی ہوں آفیسے اور کچھن کا کام بھی میں اکیلے منیج کر لیتی ہوں یہ بات جا کے تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ جی میں بات کروں گی ان سے یہ بات میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن یاد رکھنا میرا نام بیچ میں نہ آئے بیٹا مرد اس عورت کی عزت اور قدر کرتا ہے جو اس کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے اس گھر کی باگ دوڑ وہ خود سنبھالے ہمارا کیا ہے بیٹا آج ہے کل نہیں اس گھر کو تمہیں سماننا بنانا کچھن کے سارے کام کرنا یہ تمہارا حق ہے اور بیٹا کل اس گھر پر تمہیں راج کرو گی سارا انتظام تمہیں کو سنبھالنا ہے جاؤ جا کے زوہب کو بتاؤ سمجھاؤ اسے جائے کے شاپاش جاؤ یہ بتاؤ تمہارا ایڈمیشن وغیرہ ہوا کے نہیں ہوا کب تمہاری کلاسز شروع ہو رہی ہیں جلدی سچ ست بتاؤ ایڈمیشن لیا بھی ہے یا آگے پڑھنے کا موڑ نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تمہاری میں فورا شادی کروا دوں کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ میں آپ سے جھوٹ کے بولوں گی بس نیکس ونڈے تک میری کلاسز شروع ہونے والی ہیں ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی پڑھ لے کر سوفیا کی طرح میرا ہار بھٹھو کیونکہ میرے بات تو جو کچھ بھی میرا ہے وہ تم دونوں بہنوں کا ہی تو ہے میرے بات کر کھا مطلب ہے بابا میرے سامنے یہ سارے باتیں مت کیا کریں اچھا بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات پڑھائی کمز فرسٹ جی موسیقی دادو زبان کی کردی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے یہ بات آج مجھے پتا چلی ہے شکر ہے بہت دینوں بعد آج میری بیٹی بہت خوش لگ رہی ہے اور زوہیب کا دل جیتنے کی انہ نے بہت ساری ٹپس دی مجھے اور وہ چاہتی ہیں کہ ٹپیکل بیویوں کی طرح میں زوہیب کے سارے کام خود کروں اپنے ہاتھوں سے یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا اور میں نے بھی تو تمہیں ہمیشہ یہی ٹریننگ دیا ہے بس اب تم یہ آفیس آنا جانا نہ کم کر دو اور اپنے گھر پر دھیان دو اب ایسے بھی تمہاری پہلی پرائیورٹی تمہارا شہر اور تمہارا گھر ہونا چاہیے باقی کام تو زندگی کے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں سمجھ رہی ہونا بیٹا چلو اپنا بہت خیال رکھنا اور ایسی خوش رہا کرو جی ماما آپ بلکل بے فکر ہے اللہ آپ بے موسیقی خالا مجھے بہت دل لگ رہا ہے میں نے اتنا بڑا جھوٹ بول تو لیا بابا سے لیکن اگر ان کو پتا چل گیا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے ناراض تو وہ تب ہوں گے جب انہیں پتا چلے گا انہیں پتا ہی نہیں چلنے دینا تم لیکن خالا کبھی نہ کبھی تو ان کو پتا چل جائے گا میں کب تک ان سے جھوٹ بولوں گی تو تمہیں کام کیوں نہیں کرتی صبح یونیورسٹی جانے کے بہانے تو میرے گھر آ جائے کرنا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اور تمہارے اببا کو پتا بھی نہیں چلے گا واہو that's a great idea خالا آخر کہاں سلاتی آپ اتنے اچھے اچھے ideas بس میری صحبت میں رہنا تو تمہیں بھی اپنے جیسے ہی کر دوں گی اور دیکھنا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں آپ تو میری idea نے trust me میں ہمیشہ سے صرف آپ ہی کی طرح بننا چاہتی ہوں تبیتہ آپ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں hi how sweet اچھا سنو تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ کل پہ کوئی ہے نہیں خالو بھی تمہارے اکثر باہری ہوتے ہیں اور میرا بھی اچھا ٹائم گزر جائے گا اور تم بھی کچھ سیکھ لوگی ہمم چلے ٹھیک ہے تو کافی پی کے جلدی سے بس آپ کے پاس آتا ہوں چلو جلدی سے آ جاؤ میں انتظار کر رہی ہوں hi dado how are you doing ایک تو میرا فون اٹھاتے ہی انگریزی شروع کر دیتی ہے ارے کتنی بار تُسے کہا ہے سادہ زبان میں بات کیا کر خمان dado ایک تو آپ دست سال انگلینڈ میں رہی ہو ابھی تک انگلیج کا اطلب نہیں انس بار آئیں گی نا تو میں کسی انسٹیوٹ میں آپ کو ادنشن کروا دوں کم اس کم انگلیج بولا تو سیچ جائیں گی ارے دفا کرو اس عمر میں میں انگریزی سکھ کے کیا کروں گی کونسا تیر چلا لوں گی اچھا تم بتاؤ اس رشتے کا کیا ہوا کونسا رشتہ اچھا وہ dado اس سے تو میں نے انکار کر دیا تھا ماما کو بھی بتا دیا مجھے نہیں کرنی ادھا شادی اچھا کیا بہت اچھا کیا ارے دھو ٹکے کے ویٹر سے میں اپنی شہزادی جیسی بچے کی شادی کرواؤں گی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ویسے بھی دادو ادھا تو کوئی اچھا پروپوزل ہے بھی نہیں یہاں جو لڑکے انگلینڈ میں جوپ کرتے ہیں وہ بڑی معمولی سے جوپ کرتے ہیں اور میں کسی بھی اورنری لڑکے سے شادی کرنے والی نہیں ہوں دادو پلیز اب آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا میرے لئے ارے میں تو آئی ہی تیرے لئے ہوں یہاں پر دادو پتہ اب آپ میرے لئے کوئی اچھا سا پروپوزل دیکھیں نا زوہیب جیسا ریچ اور ہینڈسن بندہ دونگی گا میرے لئے زوہیب جیسا کیوں؟ زوہیب کیوں نہیں؟ what do you mean Dado? are you serious? بلکل بلکل زوہیب تو already married ہے سوپیا اس کی وائف اس کا کیا ہوگا وہ سب کچھ تو مجھ پہ چھوڑ دے اب دیکھتی جا تیری دادو کرتی کیا ہے اس چوڑیل کو اس گھر سے نہ نکلوا دیا تو میں تیری دادو نہیں اچھا اچھا اب مجھے اجازت دے چل پھر بعد میں بات ہوگی اللہ حافظ اوکے بائیں شکریہ 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 کیا بات ہے تم چپ چپ ہو آج کام کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کیا؟ یہی کہ تم مجھ سے اور زوہیب سے کچھ دور دور ہو کھنچی کھنچی ہو جب ہم دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو تم خاموش رہتی ہو میں مجھ سے کوئی بات کرتی ہو نہ اس سے کوئی بات کرتی ہو بجا جان سکتا ہوں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں پاکنگا اسی بات ہے جب ہی تو میں گلا کر رہا ہوں دیکھو میں یہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صبح سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو تم اسے ڈانٹ سکتی ہو تم اس کی سرزنش کر سکتی ہو اسے سوال کر سکتی ہو لیکن اس طرح خود کو بلکل ڈسکنیک کر کے بیٹھ جانا ہے یہ صحیح نہیں ہے پلیز جب سے وہ آئی ہے وہ بہت گلٹ میں ہے کئی بار ہم دونوں سے معافیاں بھی مان چکی ہیں پھر خیال ہے ہمیں چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے اس کے اچھے مستقبل کی بات کرنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا چاہیے جی اگر توسیف بھائی کو پتا چلا کہ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے سارا سارا دن یہاں گزارتی ہے تو وہ بہت ناراض ہوں گے سوپی کی شامت سو آئے گی جو آئے گی مجھے اپنی جوب سے ہاتھ دھونا پڑ جائے کچھ نہیں ہوگا آپ کی جوب کو کیا بار بار بزدلوں کی طرح آپ در جاتے ہیں جوب چلی جائے گی کچھ نہیں ہونا سمجھنے کی کوشش کرو ایسی باتیں کوئی چھپتی نہیں ہیں کبھی نہ کبھی تو سامنے آئیں گی پھر کیا وضاحتیں دیتی رہو گی تو پہلے ہی اس لڑکی اسے بہت زلی لو چکے اگر اس کو پڑھائی نہیں کرنی تو سیدھے سیدھے اپنے باپ سے کیوں نہیں کہہ دیتی یہ سب ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے وہ بے اوکوف لڑکی اگر پڑھائی کی نہیں تو توسیب بھائی کہیں کسی غیرے غیرے کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا توسیب بھائی بہت سمجھدار آدمی اپنی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی کو کسی راہ چلتے کے حوالے نہیں کر دیں گے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی زوبی سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی شادی زوہب سے کروا کر ہی رہی تم دونوں کا تو دماغ خراب ہوگی جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ بھاگنے کے تو خیر نوبت انہیں پڑے گی میں ایسا کھیل کھیلوں گی نا کہ وہ خود ہی زوبی کے پاس دوڑتا آئے گا دیکھو یہ تم دونوں ٹھیک نہیں کر رہی ہو میری چھٹی اس گہری ہے کہ تم دونوں مل کر کوئی گربر کرنے والے اور دنیا میں کیا لڑکوں کا کال پڑ گیا کہ صرف زوہب ہی رہ گیا پوری دنیا زوہب اس کی زد بن چکا ہے جب تک اسے زوہب نہیں ملے گا وہ چیز ہی نہیں رہی عجیب سر بری کماغل لڑکی ہے یہ تو ہے موسیقی 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 چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بی بی جی آپ کو دادی بلا رہا ہے اچھا آپ چلے میں آتی ہلو ہلو ہاں تم کہاں گائبو کتنی دیر سے تمہیں میں فون میں لا رہا ہوں ام سوری میں بہت بیزی تھی کچن میں ہوں کھانا بنا رہی ہوں اب یہ عذاب بھی تم نے خود اپنے سر پر مسلط کیا اچھا میں نے تمہیں یہ کہنے کیلئے فون کیا تھا کہ آج شام کو ہماری آفیس کی طرف سے ایک پارٹی ہے تم شام کو سات بجے تیار رہنا میں تمہیں پک کروں گا ٹھیک ہے میں دیار ہوں گے اچھا ایک بات کا خیال رکھنا کہ پارٹی کلائن کی طرف سے اور سبھی فیملیز کو انوائٹ کے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایزن کپل بہت منفرد لگیں سبی سے تو تم شام کو سات بجے تیار رہنا چاہا سونا ڈرسنگ کو ہração دا فرم مل ہے تم زرہ اچھے تیار ہو جی ٹھیک اوکے ٹیک ہے پا اوکے خدا حافظ جی راتو آپ نے بھلایا کار رہ گئی تھی وہ زوہب کا فون آگیا تھا رات کا کھانا تیار کھ لیا جی آپ کے لئے کھچڑی پناتی ہے اور امی نے کہا کہ بھندی کوش بناتے دیکھو زوہب سبسی نہیں کھاتا ہے اس کے لئے کچھ بنا لینا آج کا کھانا ہم باہر کھائیں گے آج کا کھانا ہم باہر کھائیں گے آج کا کھانا ہم باہر کھانا کھائیں گے آج کا عجیب چون چلائیں زوہب کو تم بنا کر دینا سب کے ساتھ رات کو ساتھ کھانا کھائیں زوہب کے کلائنٹ نے انہیں انوائٹ کیا ہے اسپیشلی مجھے اور زوہب کو جانا تو پڑے گا چلی جانا اوہ میں تو ایک بات پتا نہیں بھول گئی شام کو میرے کچھ مہمان آ رہے گا رات کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے ان کے لئے ہی دو چار چیزیں تحیار کر لینا لیکن میں تو ارے بھنڈی گوشتو مہمانوں کے سامنے رکھنے سے رہی دو چار چیزیں تحیار کر لینا مٹن پلاوک صحیح رہے گا اور اس کے ساتھ شامی گواب اور کوفتے اور ہاں صلاح تو رہتا تم خود بنانا رضیہ اچھی صلاح نہیں بناتی جی بنا تم کی اور بات سنو یہ میرا جوڑا اس طریق کر دیں نا ذرا پچھلی دفعہ رضیہ نے میرا اتنا قیمتی جوڑا جلا دیا تھا اور کام ذرا جلدی جلدی کر لینا جی رضیہ 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 جی بی بی جی مجھے بہت سارا کھانا بنانا ہے پریز میری ہیلپ کر دیں گی ابھی مجھے تیار بھی ہونا ہے نہیں میں تو کام کر رہی ہوں بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے گھر کی صافائی کا کہا ہے آپ پلیز اپنا کام خود نمٹا لیں مجھے 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 ایر بی ایسیو ہاں توانسیف توسیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کرتا ٹھیک ہے میں پوچھتی اور کچھ رکھنے وہ جو میرا گری سوٹ ہے وہ اور دیپ بلو شیرت اس کے ساتھ ٹھیک ہے باقی سارا سامان میں نے رکھ دی کچھ گرم کپڑ بھی رکھ دی ہیں وہاں تھند بھی ہوگی میرے غیال ہے پوچھنے کی کیا بات ہے بس لکھ دو نا اچھا وہ اچانک سے ایسا پلان کیوں بند گیا آپ کا دیکھو بزنس میں ایسا ہوتا ہے بس تم صرف یہ دعا کرو کہ ہمارا یہ کانٹریکٹ اپروو ہو جائے اس کے بعد کافی چیزیں سٹریم جائیں ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو پھر فون آرہم ہلو ہاں جی ہلو میں نے جنا cự پہر خطاق شروعا ہوں بس تم جلدی سے تیار ہو جا نا بس مجھے دس منٹ دیکھیں میں تیار ہو کیا رہیم کیا تم اب تک تیار نہیں ہوئی تم سے کہا بھی تھا کم، جنگ وقت پہ پہنچنا اچھا جلدی کرو ڈیک منٹ میں اپو جی بس ہی جیلی میرے بارئی یہ کیا ہو گیا سوفیا تمہیں کیسے کپڑے پین رکھیں تم نے مجھے پانچ منٹ دے دے ڈے میرے دارے کیا میری باست سنو تمہیں آخیر ہو کیا ہے تمہیں کیسے سوچ لئے کہ تم ان کپڑے میں مرے ساتھ جاؤ گی جیسے لکے ڈے دیکھو کپڑے دیکھو نوکرانی جیسے کپڑے اور جوتے پہن شکر تمہیں کپڑے پین رکھیں تمہیں میں بیزی تھی مجھے چینج کا نا یاد ہی نہیں رہا مجھے صرف پانچ منٹ لگیں گے بس مجھے پانچ منٹ دے دیں آپ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ان کپڑوں میں تم میرے ساتھ جاؤ گا وہاں سب لوگ گونگے سب لوگ میرا مزاک اڑائیں گے میرا خیال ہے کہ تم رہنے دو میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں بس میں نے تم سے کہا دیا نا کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے موسیقی تم نے آخر ہو کیا گیا اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم ان کپڑوں میں میرے ساتھ جاؤ گا اپنے جوتے دیکھو کپڑے دیکھو نوکرانیو جیسے کپڑے اور جوتے پین رہتے ہیں تم نے وہاں سب لوگ گونگے سب لوگ میرا مزاک اڑائیں گے میرا خیال ہے کہ تم رہنے دو میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں میں نے تم سے کہا دیا نا کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے بی بی جی ڈیگم صاحبہ کے مہمان آگئے ہیں آپ کے کھانا لگا دیں آپ چلے میں آ رہی ہوں اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس چڑیل کے پاس رہنے کی تم ایسا کرو پیک پیک کرو اور میرے پاس آ جاؤ جب تک توسیر بھائی واپس نہیں آتا نا تم یہی پہ رہنا میں بھی یہی چاہتی تھی خالہ لیکن وہ جانے سے پہلے مجھے اتا بڑا لیکچری دیکھے گئے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے کہیں باہر نہ نکلنا اپنی ماں کو تنگ نہ کرنا اچھا 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 اپنے بہت خیال لگ رہے ہیں ایک تو اس عورت نے پتا نہیں کونسا جلادی تعویز کیا ہے تمہارے پاپ میں پہلے انہیں نظر برکے دیکھنا پسند تک نہیں کرتے تھے اور اب تک بیوی کے ہی ہو کر رہے گئے خیر تم اپنا دل چھوٹا منت کرنا کل یونیورسٹی کے بہارے تو تم ویسی بھی مجھ سے ملنے آ رہی ہو تو تم ایسا کرو آرام سے بیٹھ کے اس موضوع پر کل بات کریں ٹھیک ہے اچھا اپنے بہت خیال لگ رہے ہیں اچھا اپنے بہت خیال لگ رہے ہیں اچھا زوبی بھائی موسیقی موسیقی جی میں موسیقی توسیف احمد بات کر رہی ہوں موسیقی توسیف احمد بات کر چکار موسیقی توسیف احمد بات کری آپ کا بہت بہت شکریہ کالا 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 چلے میں اب چلتی ہوں کیوں وہ اے رکو نا میں پاسٹا بنوا رہی ہوں تمہارے لئے کھا کے جاؤ آپ رہا احساس مرحیز کیا جو اے زیرا 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 ہاں خالا میں اپنے پرانے اکٹیوٹیز واپس شروع کرنا چاہتی ہوں کٹی بری ہوگی تھی میری زندگی ایوی شاہزائیت میری زندگی میں نہ آتا لیکن اب کس میں کو کان بدل سکتا ہے ایو اس منحوس کا نام لے اپنا اور میرا موڑا بھی خرام کر پلیز دیکھو تم پارٹی میں جا رہے ہیں نئے فرنڈز بناوکی انجوئی کرو خوب تیار ہوگی جانا اچھا and i'll see you soon حدا حافظ میرا بیاد گاڑی میں چھوڑا لوگیں بائی بائی جی میں چیزیں چیک کر چکا ہوں اسلام کوئی شروع مار بس نہیں ہے میں یہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سبیان سےگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو تم اسے ڈانٹ سکتی ہوں تو اس کی سرزنش کر سکتی ہو اس سے سوال کر سکتی ہو کہ بس طرح خود کو بلکل ڈسکنیک کر کے پہل جانا ہے یہ صحیح نہیں جب سے وہ آئی ہے وہ بہت گلٹ میں ہے کئی بار ہم دونوں سے مافیاں بھی مانگ جائیں را خیال ہے ہمیں اس کے اچھے مستقبل کی بات کرنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا چاہیے کل سے زہیب کا موٹ بہت خراب ہے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہا ہے اور جاتے ہوئے آفس مجھے سلام بھی نہیں کر کے گیا آپ کو سلام نہیں کر کے گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو رسیہ پتہ رہی تھی صوفیہ میں اور زہیب میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے بڑی زور زور سے لڑ رہے تھے وہ لوگ اچھا کب آن سبح کو اس کی کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی ایسی بھلکر لڑکی ہے کبھی آنڈی میں نمک ڈالنا بھول جاتی ہے کبھی چاہ کی پتی زیادہ کر دیتی ہے کبھی شکر ڈھے رو ڈھے ڈال دیتی ہے حیرت ہے اممہ اتنی لابربا لڑکی تو نہیں تھی ہے شروع شروع میں تو بڑی سمجھدار سکھر اور بڑی پھرتیلی تھی جلدی جلدی سارے کام نمٹا لیتی تھی مجھے تو اس نے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا شروع شروع میں ایسا ہی لگتا ہے انسان کی حقیقت اس کے برتنے کے بعد پتا چلتی ہے خیر اممہ ایسی بات بھی نہیں ہے اب ہر انسان کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ تو پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے نا سب میں مائنس پلس پوائنٹ ہوتے ہیں یہ بھی خوب کہا تم نے اچھے خاندان کی لڑکیاں شریف گھرانے کی لڑکیاں کہاں ملتی ہی اتنی جلدی اگر تم نے بہو کو اور گھوڑنے میں اتنی جلدی نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہمیں خیر اممہ اب اتنی بری بھی نہیں ہے بہت سو سے اچھی ہے میرا احترام کرتی ہے آپ کے عصد کرتی ہے کوئی اور ہوتی نا موڈرن فیشنیبل تو ابھی تک میرے بیٹے کو الگ کر کے لے گئی ہوتی ایسے اممہ ان باجبی شکل صورت کی لڑکیوں سے شادی کرنے کا یہ تو بہت فائدہ ہے بیٹا اپنی مٹھی میں رہتا ہے میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا اپنے زہیب کی شادی بلکل عام شکل صورت کی لڑکی سے کروں گے یہ موڈرن خوبصورت لڑکیاں نہ کسی کی عزت کرنا جانتی ہیں نہ اپنا گھر بسانا جانتی ہیں ان کو تو اپنے نازنک روح سے ہی فرصت دی ہوتی ہے بہت غلط سوچ ہے تمہاری تمہاری سوچ پہ تو ماتم کرنے کو دل جا رہا ہے کیوں اممہ ایسا کیا کہہ دیا میں نے ایک عام سی لڑکی کو میرے شہزادے جیسے پوتے کے ساتھ بہا کر سب سے بڑی غلطی کی تمہیں ارے شادی کے بعد وہ کتنا اداس اداس رہنے لگا ہے میں تو اس کی مسکراہت دیکھنے کے لیے بھی طرز گئی ہوں خیر اممہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ دونوں بہت خوش ہیں بس اولاد کی کمی ہے آپ دعا کیجئے نا امم کے لیے ارے میرا اور کام ہی کیا ہے بس میری ایک ہی خواہش ہے مہنے سے پہلے زوہب کی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں میں کہتی ہوں بہو بہت سایاں نہ کرو کل ہی بہو کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو لے کے تو گئی تھی اممہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس کیا پورے شہر میں ایک ہی ڈاکٹر رہ گئی ہے ارے کسی اور دوسری ڈاکٹر کے پاس لکھ کے چلو ایسے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے دیکھو شاید میرا زوہبی اسی وجہ سے اتنا ہداس ہداس رہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے زوہبی تو اسے بچپن سے جانتی ہے اس کی رکھ رکھ سے واقف ہو پھر بھی کہہ رہی ہے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے پہلا فجہ تو کیوں ہمایت کرتی ہے اس کی ہمایت نہیں کری ماما اسے تو حیرت ہو رہی ہے بڑھائی کے بہانے سے وہ باہر گھومتی رہی اور بابا کو اس بات کا نہیں پتا ماما پلیز آب بابا کو بتائیں بلکہ ابھی فون کرے اور انہیں بتا دے میں ابھی فون کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا جائے بتا دوں کی جب آئیں گے آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہے زوہبی میں سمجھاؤں کیا سمجھاؤں اسے بٹا آپ سمجھائیں کہ وہ جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے ٹھیک ہے اسے نہیں پڑنا تو نہ پڑے لیکن اس طرح جھوٹ بول کے بابا کے اعتماد کو ٹھےز تو نہ پہنچائے میں بابا کو پتا چلے گا تو کتاں دکھ ہوگا انہیں آپ پلیز زوہبی پہ سختی کریں ماما میں کروں سختی وہ بھی زوہبیاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو ویسے مداخلت ہی کرنا چھوڑ دی اس کے معاملات میں سختی تو کرنی پڑے گی نا آپ سواتیلی ہی سہی آپ ماں ہیں اس کی اس کا اچھا برا آپ نہیں سمجھائیں گی تو پھر کون سمجھائے گا کل کو اس کی شادی ہوگی دوسرے گھر جائے گی وہاں پہ بھی یہ اٹھی سیدھی حرکتیں گرتی رہے گی اس کے معنی ہی لگنا چاہتی پجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے پلیز ماما میری خاطر ایک بار اس سے بات کر لے سوفی تمہیں بھی سمجھانا سان نہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام کافی دیر نہیں ہو گئی تمہیں روز تو پانچ بچے آ جاتی ہو اور آج آٹھ بچ چکے ہیں کہاں چلی گئی تھی ایم سوری آفیس سیدھا ماما سے ملنے چلی گئی تھی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا زوہیب کو بتا کر گئی تھی جی میں نے میسیج کر کے انفارم کر دیا تھا انہیں انفارم کرنے اور اجازت لینے میں فرق ہوتا ہے اچھی لڑکیاں شوہر سے اور سسرال والوں سے اجازت لے کر جاتی ہیں کہیں بھی جی میں آئندہ اجازت لے کر جاؤں گی آپ سے بھی اور زوہیب سے بھی ہم ٹھیک ہے جاؤ اور سنو کسی نے ایک بہت اچھی ڈاکٹر کا بتایا ہے مجھے پرسوں تیار ہیں نا صبح دس بجے اور اس بار زوہیب بھی ہمارے ساتھ جائے گا اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گا دس بجے تیار رہے موسیقا موسیقا موسیقی